اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے بلال کریم اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا ایس ٹی سی پی ویلٹ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ نے ایس ٹی سی پی ویلٹ کا ایٹی ایم کارڈ بھی بنوایا ہوا ہے اور آپ اپنے اس کارڈ کا پین کورڈ بھول چکے ہیں جو کہ ہم ایٹی ایم مشین پر یوز کرتے وقت لگاتے ہیں تو آپ اپنا وہ پین کورڈ کیسے ری سیٹ کریں گے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریقویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نہیں جانے والے ویڈیو ہو اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو فرینڈز اس کے لئے ہم ایس ٹی سی پی ویلٹ اپلیکیشن کو اپن کریں گے آپ کے پاس اس طرح سنیٹر پیج آئے گا یہاں پر آپ نے اپنا پاس کو لگانا اپلیکیشن اپن کر لینی ہے اپن ہو چکے آپ کے پاس اس طرح سنیٹر پیج آئے گا یہاں پر آپ کے اکاؤنٹ میں جیتنا بیلس ہوگا آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد فرینڈز نیچے آپ کو اپشنز ملیں گے پہلے نمبر پر ہوم اکاؤنٹ کارڈز مارکیٹ اور مور تو آپ نے یہ جو کارڈز والا اپشن ہے اسے اپن کرنے کارڈز والا اپشن کو آپ اپن کریں گے تو فرینڈز یہاں پر آپ کا ڈیجیٹل کارڈ بھی آپ کا مل جائے گا اور فیزیکل جو آپ کے پاس کارڈ موجود ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو یہ میرا فیزیکل کارڈ ہے یہ میرا ڈیجیٹل کارڈ ہے آپ کے پاس اس طرح سے جو کارڈ ہوں گے تو آپ نے نیچے آنا ہے نیچے آپ کو ان کی ساری سیٹنگ مل جائے گی اس ہے تو مہ Building کو چینج کرنے کے لئے فرینڈز ہم نے یہ کا سیٹنگ tireж بھی نہیں ہوئی اگر آئی تو آپ نے اسے open کر لینا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس اس طرح سینٹر پی جائے گا تو یہاں پر دوسری نمبر پر آپ کا ملی گا Parce ملے گا تو اگر چینج pielgew Erin لکھا ہوا ہوا ہے کہ آپ جنٹر پر کلک کریں گے کے اس کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس کزرا سینٹر پی جائے گا تو یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے کارڈ کا پین چینج کر سکتے ہیں تو پین چینج کرنے کے لئے یہ نیچے چینج کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنے کارڈ کا نیو پین رکھیں تو آپ اپنے کارڈ کا جو نیو پین بنانا چاہتے ہیں پین کورڈ تو آپ نے وہ اب ادھر لکھنا ہے تو فرانس یہاں پر آپ اپنا نیو پین کورڈ لکھیں گے جو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک بار لکھیں گے اس کے بعد دوبارہ یہی ریپیٹ کریں گے جو آپ نے پہلے لکھا ہوگا اس کے بعد ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کے پاس آئے کہ آپ اپنی اپلیکیشن کا پاس کوڈ لکھیں میرا یہ ڈریکٹ ہو گیا میرا پین کوڈ چینج تو آپ کے پاس اگر اس طرح سینٹر پہ نہیں آئے گا تو آپ کے پاس آئے گا کہ آپ اپنا پاس کوڈ لکھیں گے تو آپ نے آپ کا جو اپلیکیشن کا پاس کوڈ ہوگا وہ لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کا یہ اسی طرح سے آ جائے گا کہ آپ کا پین چونڈ جھوڑ چکے اگر وہ ڈریکٹ نہیں ہوگا تو پھر آپ سے کوڈ مانگے گا تو کوڈ آپ نے اپنا پاس کوڈ لگا لینا ہے تو یہ میرا چینج ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم ڈان پر کلک کریں گے اور اس کے بعد فرنڈز اب ہم جب بھی اپنا ایٹی ایم کارڈ یوز کریں گے کسی بھی ایٹی ایم مشین پر یا پھر ہم کوئی چیز پر جیس کرتے ہیں تو وہاں پر اگر پین کوڈ مانگتا ہے تو ہم نے یہ جو پین چینج کیا ہے تو ہم یہ ہی ادھر لگائیں گے تو ہمارا کارڈ جوز ہوگا تو آپ ایزیلی اگر اپنا ایسٹی سی پے کا ایٹی ایم کارڈ کا پین بھول جائے تو آپ آسانی کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں اپلیکیشن سے تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو نیسٹ ویڈیو تاک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات